شکتیمان کے اوپن میں نے پہلے بھی ایک ڈیڈیکیٹر ویڈیو بنائی ہوئی ہے لیکن میرے اس ویڈیو کو بنانے کے دو مقصب ہے پہلا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان سبھی لوگوں کو جباہ مل جائے گا جو سوچتے ہیں کہ شکتیمان کمجور ہیں اور دوسرا ہمارے چینل کے کچھ ویورز کو بھی ان کے کمنٹس کے انسر مل جائیں گے لیکن اگر آپ کو شکتیمان کے بارے میں پورا جاننا ہے تو میں تو آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے ہی پڑے گی جو میں نے بنائی ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کی آخری میں جس کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو شکتیمان کے سیریل کے ادھار پر دیئے گئی جانکاری کی انسار ہی بتاؤں گا جو ہمیں سیریل میں دکھایا گیا میں صرف اسی کے اوپر بات کروں گا شکتیمان کیا کر سکتا ہے اس کے لیے کہ آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے ہی پڑے گی تو چلیے شکتیمان کی پاورز کو اینلائز کرتے ہیں تو کسی بھی سوپر ہیڈو کو سوپر ہیڈو بناستی ہے اس کی سٹرنٹھ تو اس لیے ہم سو سے پہلے بات کریں گے شکتیمان کی سٹرنٹھ کی شکتیمان نے سیریل میں کافی ساری بھاری چیزیں اٹھائی ہیں چاہے وہ گاڑیوں ہو یا پھر پہاڑ یہاں تک کہ شکتیمان نے مسائلوں کو ایک لات میں ہی ختم کر دیا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ شکتیمان نے یہاں پہ کتنی سٹرنٹھ ایکزرٹ کی تو اگر ہمیں ایک نورمل مسائل کو لے کر چلیں جو کی ارچ سے لوانچ ہوتی ہے اس کی سپیڈ لگوگ سیون کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے جی ہاں اور اگر ہمیں نورمل کیس میں مسائلوں کو لے کر چلیں تو وہ لگوگ پانسو کیجی کی ہوتی ہیں جو کیلوگوں کے سات ہزار میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے جاتی ہیں تو اگر ہمیں یہاں پہ نیوٹرن کے سیکنڈ لوگ کو اپلائی کر کے فورس نکالنے کوشی کریں ہمارے پاس اس مسائل کا ماس ہوگا پانسو کیجی اور ہمارے پاس ایکسلیریشن ہوگا سات ہزار تو اگر ہم ان کو ملٹی برائی کریں تو ہمارے پاس فورس نکل کر جاتی ہے وہ ہے پینٹیس لاکھ جی ہاں مطلب ایک انہیں اس نے پینٹیس لاکھ نیوٹرن کی زیادہ سے فورس اپلائی کی ہوگی جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے لیکن شکتیمان کا بڑا کارنامہ تو تب تھا جب اس نے پورا کا پورا پلینٹ ہی موگ کر دیا اگر آپ شکتیمان کا اپیسوڈ ایک سو پینٹیس دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے جب دھوم کے دو بیناشک اردھ کی طرف بڑھ رہا تھا تو شکتیمان نے اس کے طرف لیوانہ گرہ کو فینک دیا تھا جس سے وہ بیناشک اس سے ٹکرا کر دونوں ہی ختم ہو گئے تھے اور ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے پلینٹ کی گریوٹیشنل فورس کو اس کے اراؤنڈ گھوم کر ختم دیا جس کے بعد وہ اپنے اوربیٹ سے فری ہو کر اپنی ککشہ سے الگ ہو گیا لبانہ پلینٹ کے بارے میں ہمیں زیادہ انفرمیشن تو نہیں دی گئی لیکن ہم اس کو اردھ کے جیسا ہی نورمر پلینٹ مارکیں چلتے ہیں ہم سبھی کو پتا ہے کہ اردھ اپنے ایکسز پر لگ بگ تھاؤزنڈ مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے جو کہ لگ بگ سولہ سو کلیمیٹر پر آور کی سپیڈ ہوتی ہے جبکہ اردھ کے اپنے اوربیٹ پر گھومنے کی سپیڈ لگ بگ تھرٹی کلیمیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ ہے میں یہاں پر پر سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں میں پر آور کی بات نہیں کر رہا تو اگر ہم اس کیس میں بھی فورس نکالنے کے کوشش کریں تو ہمیں پتا ہے کہ اردھ کا ماس ہے 5.972 x 10.24 کےجی اور اردھ اپنے اوربیٹ میں لگ بگ 30,000 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے تو اگر ہم یہاں پر بھی فورمول اپلائی کریں تو ہمارے پاس جو فورس نکل کر آئے گی وہ آئے گی لگ بگ کتنا کوئی بات نہیں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے آپ پورا پڑھ لیجئے شکتیمان کے پاورس ڈیمٹ لیس ہیں جو کہ سیریل میں تو نہیں پروپ پر دکھایا گیا لیکن آپ میری اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں شکتیمان کے بارے میں پورا جاننے کے لیے شکتیمان کی سٹریندھ کو لے کر میں اس سے بھی جاتا ہے کہ اس سے آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن مجھے ٹائم کو بھی دھیان رکھنا ہے اس لیے میں آپ کو صرف تھوڑا تھوڑا ہی بتاؤں گا ہر ایک پوائنٹ کے بارے میں اور جب ہم شکتیمان کی سٹریندھ کو سمجھ چکے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں شکتیمان کی ٹولرینس کے بارے میں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر شکتیمان کتنا زیادہ سہین کر سکتا ہے شکتیمان کی اپیسوڑ نائنٹی نیم میں یہ پتا چلا کہ جب شہر کے میر جو کی اصل میں ایک ایول تھا اس نے کاکودر کا جہر بچوں کے کیک میں ملا دیا ہے جس کے بعد وہ سبھی بچے اس جہر کو کھا لیتے ہیں اور لگوگ مرنے والے ہوتے ہیں تو شکتیمان ان سبھی بچوں کے شریعت سے وہ جہر خود اپنے اندر پی لیتا ہے اور اگر آپ نے وہ اپیسوڑ نائنٹین دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے ساپ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا سا کہ یہ جہر اتنا جیادہ خطرناک ہے کہ اگر جنگل کے ایک پیر پہ یہ شرک دیے جائے تو پورا کا پورا جنگل ہی ختم ہو جاتا ہے اور شکتیمان نے اس جہر کو پی کر اس جہر کو امرت میں بدل دیا مجھے لیے لگتا کہ اس سے زیادہ مجھے شکتیمان کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے اس کے علاوہ بھی شکتیمان کئی الگ الگ وینم سے پہلے بچ چکا ہے تو اگر شکتیمان کے ساتھ لڑائی کے دوران آپ اس کو جہر سے مارنے کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی آخری ڈڑائی ہو اس کے علاوہ لائٹ مین جو کی سن سے بنا تھا شکتیمان نے پورا کی پوری ارجہ اس کے اپنے اندر ایبزورب کر لی اور اتنے نہیں جو جائے کور نے آگ کا دھوم کے تو ارث کی طرف سوڑا تھا شکتیمان نے اسے پورا کا پورا ہی اپنے اندر ایبزورب کر لیا تھا اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ شکتیمان کی ٹولرنس کتنی زیادہ پاورفل ہیں اور اگر ہم بات کریں سن تو سن کے سرفیس کا ٹیمپریچر لگ بگ چھپن سو سیلسیر سے ہے اور سن کی کور کا ٹیمپریچر لگ بگ ایک کروڑ پچاس لاک سیلسیر ہے تو شکتیمان لائٹمنٹ جو کی سن سے بڑھنا ہو تھا اور اتنی زیادہ گرمی اس میں تھی اس کو پورا کا پورا اپنے اندر ہی ایبزورب کر لیا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ شکتیمان کی ٹولرنس کتنی زیادہ ہے صرف اتنا نہیں شکتیمان لیمٹ لیس ارجہ اپنے اندر ایبزورب کر سکتا ہے اگر چیز جو ہے وہ ہے انٹیلیجنس جی ہاں شکتیمان کتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے مجھے نے لگتا کہ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے جو لوگ شکتیمان کو جانتے ہیں وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ شکتیمان کتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شکتیمان دماغ سے اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے اسی لئے کچھ ویڈیوز میں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آئین مین تک کو شکتیمان سے بیٹر بتایا ہے جبکہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا چلی اس کو تھوڑا بریفلی جانتے ہیں ویسے تو سمجھ سمجھ میں شکتیمان نے اپنی انٹیلیجنس کا نمونہ دیا ہے اپنے اپیسوڈ 89 میں دیکھا ہوگا کہ جب شکتیمان کو ہر طرف سے فسانے کی کوشش چل رہتی اور شکتیمان کو کوٹ میں آنا پڑ گیا تھا تو وہاں کا جو وکیل تھا تو اس نے شکتیمان کو پوری طرح سے چکریو میں فسا دیا کہ شکتیمان ہی بلی بن کر سب کو مار رہا ہے ایسی شکتیمان میں جب سب ہی شکتیمان کے خلاف تھے شکتیمان نے وہاں وکیل سے ایسے کوششن کیے کہ الٹا وکیل ہی وہاں پہ فس گیا آپ کہیں سکتے ہیں کہ وکیل کو شکتیمان نے اسی کی باتوں میں فسا دیا اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کئی جگہ پر دکھایا گیا ہے کہ شکتیمان اپنی انٹیلیجنس کا کتنے اچھے سوپیو کرتا ہے اور اس کے علاوہ شکتیمان کتنا انٹیلیجنس ہے آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ جب وہ کا خودرہ کے ساتھ لڑ رہا تھا تو لڑتے لڑتے ہو اس نے ایک تم سے سمجھ لیا کہ اس کو ہرانا کیسے اور اسی ٹائم اس نے وہ تعویج کر دیا جو پہلے اس کے گلے میں تھا اور لڑتے لڑتے ہو اس کے گلے میں اس کو ڈال دیا اور وہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اور اس کے علاوہ جب سنندہ اور جو ڈوکٹر جیکورن دیتا کو کرناپ دیا تھا اور آپ مرنی سے شکتیمان کو ماننے کا پلان بنایا تھا تو شکتیمان یہ سمجھ گیا اور اس نے پہلے فیک ڈمی بوڈی جیکورن کے پاس بھیجی جس سے جیکورن کو لگے کہ اس نے شکتیمان کو کنٹرول کر لیا ہے جو کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو اصلی شکتیمان ہے ہی نہیں اور اس کے بعد تو آپ کو پتا ہی ہوگا کیا ہوا اور جب کپالا گیتا کو پریشان کر رہا تھا تو کپالا کو پکنے کے لیے شکتیمان نے گیتا کا روپ بنا لیا اور گیتا بن کر وہاں پہ بیٹھ گیا کسی کے ساتھ پر لڑتے ہوئے شکتیمان کو کچھ ہی منٹوں میں بیتا چل جاتا تھا کہ اس کی کمجوری یا ویکنس کیا ہے جو کہ سامنے والے پرسن کے لیے بلکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے ویلن کو پہلے سے ہی آپ کی کمجوری پتا ہے تو پھر آپ کے سماچار سماپت ہو سکتے ہیں اگلی یہ چیز ہے وہ ہے ریاکشن ٹائم تو شکتیمان کی ریاکشن ٹائم عام انسان سے کافی گنات جازہ تیج ہے وہ کسی چیز کے خلاف ایک دم سے رسپونس کرتا ہے فور اگر آپ نے شکتیمان کا اپیسوڈ 275 دیکھا ہوگا تو اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب سنندہ اصلی گیتا کو اپنے ساس لے کر جاتی ہے اور وہاں پہ اس کی جگہ ایک فیک گیتا رکھتی ہے گیتا کو لے جاتے سمیے گیتا نے شکتیمان کو ٹیلی پیتی سے بلانے کی خوشی کی ویدن سیکنڈ کے کم کے ٹائم میں شکتیمان گیتا کے پاس پہنچ بھی گیا جہاں پہ ہمیں شکتیمان کی سوپر سپیڈ دیکھنے کو ملی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں وہاں پہنچ کر شکتیمان یہ بھی پہچان گیا کہ یہ اصلی گیتا نہیں ہے تو اگر آپ شکتیمان کے ساتھ بھیج بدل کر لڑنے کی کوشش کرنے کی سوچ رہے ہیں تو بھئیہ گھر سے ایک دو لوگوں کو لے کر آنا کیونکہ تم سے اس کے بعد چلا تو جائے گا نہیں اور اگر ہم اکورڈن ڈو آئی آر سی مانے تو جب انسان ڈرائیو کرتا ہے اور سامنے زکر کار آتی ہے تو اس کو سوچنے کے لیے کی بریک ماننی ہے یا اس کے آگے نکلنا ہے 2.5 سیکنڈز کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ اکورڈن ڈو آئی آر سی ریکومنڈیشن ہے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن شکتی مار پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا اور اتنا ہی نہیں شکتی مار مارشل آرٹ میں پوری طرح ایکسپرٹ ہے یہ کین نہیں ہوتا جو یہ ویڈی دیکھئے بھائیہ یہ سب دیکھنے کے بعد تو میری تو ہمت نہیں ہو رہی شکتی مار کے ساتھ لڑنے کی باقی آپ اپنا دیکھ لو یہ تو شروع کچھ چیزیں ہیں آپ ایسا سمجھئے کہ میں نے تو آپ کو شکتی مار کے بارے میں ابھی بتانا شروع ہی کیا ہے اور اپیسوڈ 8 میں ہمیں اس کی ٹیلیپورٹیشن پاور دیکھنے کو بھی ملی تھی جب اس نے اپنے کیمرے کو ٹیلیپورٹ کر دیئے تھا یہاں پہ میں شکتی مار سے جڑا ہوا ایک مطق گوانا چاہتا ہوں جو کہ کئی لوگ سوچتے ہیں تو کئی لوگ سوچتے ہیں کہ شکتی مار ٹائم ٹریول نہیں کر سکتا جبکہ ایسا نہیں ہے شکتی مار ٹائم ٹریول کر سکتا ہے جو کہ ہمیں سیریل میں تو ٹھیک طرح سے دکھائے نہیں گیا لیکن آپ اگر میری وہ ویڈیو جو دیکھیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ دیفنیلٹی اس بارے میں سمجھ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ شکتی مار کے ٹائم ٹریول کے بارے میں ہمیں جڑا بھی سیریل میں کچھ بھی دکھائے نہیں گیا آگر آپ اپیسوڈ ون سکس ٹری دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شکتی مار نے خود اپنی فوٹو کھیچی تھی اور وہ کیسے اور وہ ایسے کہ اس نے اپنے ٹائم کے پیچھے کی کچھ پاسٹ کے فوٹیج کو اپنے سامنے لاکے کھڑا کیا تھا اور ان کی فوٹو کھیچ لی تھی جس سے ہمیں ایک ہنٹ مل گیا تھا کہ شکتی مار نے ٹائم ٹریول کر سکتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں سٹون مین جس کو یہ قبالہ نے بہت ہی مشکل سے بنایا تھا شکتی مار نے صرف اس کو سوچ سے ہی ایٹمز میں ڈیوائیڈ کر کے دھول بنا دیا اور سٹون مین کو دھول بنتے دیکھ قبالہ کو تو ایسے لگا جیسے کی میری بہنس پانی میں چلی گی اور ہمیں یہ تو پتہ ہی ہے کہ شکتی مار سامنے بارے کے مند میں چل رہی بات کو آسانی سے ساتھ جان سکتا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس کے انیمی کے ساتھ جو کہ اس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے کیونکہ اگر وہ دماغ میں کسی نہ کسی طریقے سے کھچڑی بکا رہا ہے تو شکتی مار کبھی بھی اس کی کھچڑی گلنے نہیں دے گا ایک گلنے کے ساتھ چھوڑیے شکتی مار تو اس کی آگ ہی بجھا دے گا نہ رہے گی آگ نہ بنیں گی کھچڑی ان شوٹ میں اگر آپ کو کہوں تو شکتی مار کنٹرول اور ڈسٹروی کرنے کی کیپیویلٹی رہتا ہے کیونکہ شکتی مار ہر طرح سے اپنے اینیمی کو ڈیفینڈ یا اس پر اٹیک کر سکتا ہے اور کیونکہ شکتی مار بجھلی کو کنٹرول کر سکتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکتی مار بھی گوڑ آف تھنڈر ہے اور اسی ویڈیو میں بتا دوں کہ اگر کچھ ایسے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے آگئے ہیں جن کو کی شکتی مار بھی پسند نہیں آرہا ہے تو میں جس ویڈیو کو لنک آپ کو ابھی آخری میں دینے والا ہوں اس ویڈیو کو کلک کر کے آپ شکتی مار کے بارے میں پوری انفرمیشن جان سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کون کتنا جیدہ پاپرول ہے اور ویڈیو کیسے لگی ہو آپ سبھی ہمیں کمنٹ کر کے نیچے جلور بتا دینا میں سبھی کے کمنٹ پرسنلی پڑھتا ہوں ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو سبسکر کر دینا بڑا لگا ہو تب بھی کر دینا مل دے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گھت لگ موسیقی موسیقی